دوستو آج اس طرح ہے کہ میں بھی یہ روم میں بیٹھی ہوئی تھی تو یوٹیوب دیکھ رہی تھی نا مطلب میرا تو جب کوئی کام نہیں ہو تو پھر میں یوٹیوب کو نا ٹٹولتی رہتی ہوں تو میں جب یوٹیوب دیکھ رہی تھی تو میری نظر ایک ویڈیو پر پڑی جس میں گی سے مکن بنانا سکا رہے تھے اور پھر انہوں نے جس طرح بات کینا تو مجھے لگا کہ اس میں لوجک ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم بائر کے پروڈیکٹ لاتے ہیں جس میں مکن ہوتا ہے جو مکن والے رول ہوتے ہیں جو کیکوں پر مکن کے کریم بنی ہوتی ہے مطلب جو ڈیفرنٹ جو بسکٹ مکن میں بنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو دکاندار ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پیور دیسی گی میں بنے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ اس مہنگئی کے دور میں یہ پیور دیسی گی میں نہیں بنے ہوتے ہیں یہ اسی مکن میں بنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں جس دوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پیور دیسی گی میں بنے تو خیر میں وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو وہ بڑے مزے سے اس نے مکن نکالا اس نے تو خیر یہ بھی کھا کہ اس کا ٹیسٹ سیم ٹو سیم مکن کی طرح ہے کیونکہ ہمیں جو باہر ماجرین وغیرہ ملتے ہیں یہ سارے اسی کے بنے ہوتے ہیں بس وہ لیبل شیبل لگا کر تو نام تو میں نہیں لگے آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے یہ کہتے ہیں ماجرین جو تھی اس پہ لیبل شیبل لگا کر نا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل مکن ہے حالانکہ وہ اوریجنل مکن نہیں ہوتا اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اس کا ٹیسٹ کرنے اس ماجرین کا ٹیسٹ کرنے تو آپ کو اس میں رتی برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوگا پھر میں کہیں میں نے سوچے پھر کیوں نہ میں بھی ٹرائی مار ہوں کیونکہ میں بھی تو باہر سے یہ ماجرین اور مکن شکل لاتی رہتی ہوں تو میں نے سوچے میں ٹرائی مارتی ہوں اگر بالفرض ہی اچھا ہوا تو پھر میں بھی اسی طرح گھر پر بنا لیا کروں گی میں پھر میں نے پھر گیمہ ہوا ہے میں نے آدھا کلو والا چھوٹا پیکٹ مانگا ہے چھوٹا پیکٹ میں نے اس لیے مانگا ہے کہ میں نے کہا یہ میں بڑھا ٹرائی بنا رہی ہوں اگر صحیح اچھا بنو پھر تو صحیح ہے لیکن اگر اچھا صحیح نہیں بنا تو پھر تو خامخہ پیسے ضائع ہو جائیں گے ایک کلو گی کے تو اس نے میں نے آدھا کلو گی مانگوایا اور میں اس سے وہ جو گر میں ماجرین یا بٹھر بھی آپ کہہ سکتے ہو لیکن ویسے ماجرین ہی زیادہ لوگ کہتے ہیں تو وہ جو بنانے کا طریق ہے میں نے سوچے وہ میں خود تو میں پہلی بار یہ چیز بنا ہی رہی ہوں لیکن میں نے سوچ ہے کہ سوچ ہے کہ چلو اگر اچھا ہوتے تو پھر سب کو ہو جائیں تو ابھی میں بناتی ہوں میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں لیکن آپ کو دکھا دکھا کہ بنا رہی ہوں ماجرین ٹھیک ہے تو ہنسی مجھے ویسی آتی ہے بعض اوقات میں پھٹھا ہوں نا اکثر نیگیٹیو باتیں دماغ میں آ جاتی ہے پھر مجھے ہنسی آتی ہے جسٹ جوک مائنڈ نہ کر جائیں میرے مجھے جواتے کے دیتی ہوں تو میں یہ ماجرین بناتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہوں کہ کس طرح بان رہے کس طرح نہیں بان رہے پھر آپ لوگ بھی ٹائم مار لیں اگر واقعی یہ صحیح ہے تو پھر ہمیں باہر سے اتنے مہنگے مہنگے ماجرین خریدنی کی ضرورت ہی کیا پھر تو ہم گھر بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ لڑی اتنی زیادہ مہنگا ہی ہو گئی ہے تو میں بناتی ہوں آپ ساتھ دیکھتے جائے اور آپ بھی اس کو پھر نہیں میں بتاؤں گی میں بتاؤں گی اگر صحیح واقعی صحیح بنا میں آپ لوگ کے ساتھ بتاؤں گی ہاں ہاں بالکل اسی کی طرح ذائق ہے اور اگر صحیح نہیں بنا میں آپ کو بتا دوں گی تو بناتے تو اگر صحیح بنا تو پھر آپ لوگ گھر پر ضرورت اس کا ٹرائی مارک نائٹی ہے تو میں چلے میں کچھن میں چلتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں بنا کے اب یہ اس میں میں نے گیڑا ہے یہ آدھا کلو کا جیسے میں نے کہا تھا کہ میں نے خریدے کہ ایسا نہ مجھے کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے ایک خاصے میں نے یہ موبائل پکڑا ہوئے اس کو بیس میں رکھتی ہوں اور اس کو نہ بھی ہلکے آنچ پر نہ بلکل اتنا پکائیں گے ایک منہ میں پہلے اس کو نہ چھوگوں اب یہ اس میں میں نے گیڑا دیا اب اس گی کو میں ہلکے آنچ پر اتنا پکاؤں گی کہ یہ بلکل مطلب یہ دانے دانے اس کے ختم ہو جائے اور اس میں سے نہ ہلکہ ہلکہ سا دھوان اٹھنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اوائل اوائل نہیں سوری گی اچھا یہ چیز آپ اوائل میں نہیں بنا سکتے یہ آپ صرف گی میں بنائیں گے کیونکہ ہم اپنا کانا جائے تو وہ اوائل میں بناتے ہیں تو اس لئے اس کے لئے مجھے گی لینا پڑا تو گی کو گرم کرنے کے بعد میں یہاں اندر لیا ہوں اندر میں اس لئے لیا ہوں کیونکہ میری بابی اور بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنا خود کا باڑ اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ ہم نے برجہانے میں کام کرنا میں نے کہا بچے جب یہ بنے گا اور آپ لوگ مزج لے لے کے نا چھپا چھپا کر کاؤ گے پھر تم لوگ کو یہ خود کا باڑ نظر نہیں آئے گا اب یہ وہ کہتے ہیں نا گھر کی مری اور بیر کی دال برابر تو میں نے کہا تم لوگ میرے ساتھ وہ والا کام کر تو ابھی یہ چھوکے یہ دیکھیں یہ میں اندر لیا ہوں یہ ابھی ادھر پڑا ہوا ہے یہ ہلکا سا مطلب نیم گرم ہو جائے ابھی بہت زیادہ گرم ہے تو تب تک میں یہ صوبہ کا بچہ ہوا براتا ہے اور یہ سالن جو بابی نے بنائے تو تب تک میں یہ کرتی ہوں اور جب تک وہ آئل جائے تو وہ نیم گرم ہو جائے نیم گرم ہاں مطلب ابھی بہت سخت گرم ہے نا کہ اتنا گرم ہو جائے کہ جب میں اس میں ہاتھ ڈالوں تو وہ میرا ہاتھ زیادہ جائے لینا ٹھیک ہے تو تب تک وہ نیم گرم ہو گا اور جب تک میں یہ صوبہ کا پراتا وغیرہ جو ہے یہ کھا لیتی ہوں توڑا سا مجھے بھوک لے گیا اس وقت دوپیر کے تین بجرے آئی تین یا ساڑھے تین بجرے ہوں گے تو صوبہ تو میں ناشتہ کوئی اتنا خاص کرتی نہیں اس وقت مجھے بھوک لے جاتی ہے تو تب تک میں یہ کہتا ہوں جب تک یہ نیم گرم ہوتے تب پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں لیکن پھر میں پانکا بھی چلوں گے اور شررر کی آواز آئے گی تو آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا موسیقی 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 اب یہ اس پہ یہ دیکھو میں اُنگلی ڈا دے ہونا تو اب درمیانا اوچھو اب اس پہ یہ بارت ہے نا یہ بارت کاروک اس پہ اب یہ درمیانا درمیانا مطلب اٹھا ہی کے مطلب میں اُنگلی ڈام رہی ہوتی اس سے تھوڑا تھوڑا سا مجھے وہ نہیں ہو رہا اس کو کیا کہتے ہیں اچھا کانا کانی کے بعد میں خان جو ہے نا وہ اچھا سی دو دیئے تھے اب میں ہزار یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا کانا نا瓜 ARY موسیقی موسیقی اينیت یہ میں نے کیمرہ بن کیا تھا اور کوئی ہی آدھا گیٹے تک میں اس میں ٹھانڈا پانی بھی سال ڈالتی رہی اور اس کو میں بیٹھتی رہی اب دیکھو اس کا شکر بلکل اس کی طرح بن گیا یہ مکن کی طرح ہے جو یوٹیوب میں نے کہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا فوت کا کلر میں لانو یہ لوکہ اور ساتھ میں ہلکا سا نمک بھی میں لانو تو خیر میرے بس تو ابھی فوت کلر نہیں ہے اور میں بھی وہاں پر ہو لیکن بس ابھی برشہانی نہیں جا سکتی اور نمک بھی میں برشہانی ابھی دوبارہ نہیں جا سکتی لیکن یہ ہے کہ ابھی جب میں اس کو چکا نا تو اس کا مکن کی طرح ذائقہ فیل ہو رہے لیکن ہلکا سا مجھے گی کا ٹچپی نظر آ رہے ہلکا سا اب دو وجہ ہو سکتی ہے یا تو شاید جو میں گی لے کر رہی تھی نا تو میں سستا والا لے کر رہی تھی میں اس لیے سستا والا لے کر رہی میں نے کہا گھر خراب ہوتے نا تاکہ زیادہ بجے نقصان نہ ہو یا ہو سکتے اس کی وجہ سے یا ہو سکتے اس کو اور مزید پہنٹنا پڑے اس کے ساتھ تو میں نے نا بڑی محنت کی بہت زیادہ محنت کی لیکن اپی ٹھٹا ہو گئے دیکھتی اچھا اب اس میں مکن کا فیلنگ آنا شروع ہو گیا اب اس میں یہ دیکھو مکن کی طرح فیلنگ آنا اس میں شروع ہو گیا پھر اس کو جب میں رکھوں گی نا اور پھر بات میں میں اس کو ڈبر گوڈی پر یا کسی روڈی وغیرہ پر لگا کر جب دیکھوں گی نا پھر بتا چھلے گا کہ آیا اس کا بلکل اوریجنال تچ لیس ہے لیکن جو ماجرین ہوتا ہے نا اس میں بھی آپ کو ہلکا ہلکا سا نا یہ کا تچ نظر آتا ہے جو صرف بھوپوروالا مکن ہوتا ہے نا وہ بلکل صحیح مکن میں نے جو بھوپوروالا مکن کا ہے وہ بڑے مزے کا ہوتا ہے اور باقی تو جتنے بھی کپڑیوں کا ہے تو اس میں توڑا سا مجھے ذائقہ صور ہوتا ہے لہتا ہے یہ پر سخت ہو جانا یہ اس میں تندا پانی میں نے لانا اس میں میں تندا پانی ڈال ڈال کرنا رگوٹ تھی رہے رگوٹ تھی رہے اب اس میں مکن کی چیہانک کی لیا ہے اب اس کا نا بلکل فیلن جو ہے نا وہ مکن کی طران شروع ہوگا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھو یہ سخت کی ہوئی ہے اپنے فیلنگ آ رہا ہے لیکن یہ کہ نیکس ٹیم کے ساتھ پھر زیادہ محنت کر ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو میں ڈیفرنٹ چیزوں میں یو سکت کی تو پھر میں دیکھو کہ آیا اس کا جو وہ ہے تو یہ محکر کی طرح ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھو اتنا سارا ہے اگر بل پر اس کا سب کچھ مطلب اس کا ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ مکن کی طرح ہونا تو پھر تو دیکھو یہ آدھا کلو اس میں اتنا سارا نکلا ہے یہ آدھا کلو میں یہ دیکھو یہ دیکھو واو بیسے کلتے میں بڑا مزہ آ رہا ہے بیسے کلو تو پھر ساتھ چاہے بیسے کلو ستے کلو بیسے کلو بیسے کلو بیسے کلو بیسے کلو اب جب اندر جاؤں گے نا تو اوری جان پڑے گی بینوں سے بین اور بادی سے یہ تو منے کیا کر دیا پرتن کا اب اس سے یہ کو نکالے گا ایسے میں نے اس کے ساتھ بڑی میند کیے چلو پر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میرے چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل کا ایک اندبو اور کومنٹس بھی کرو میرے خود کا بنایا ہوا یہ دوپیر کو مکنو جو میں نے دوپیر کو بنایا تھا ہو جانا ہے ہم بہت تیسٹ ہی ہے بلکل بھی پتہ نہیں چاہیے یوں لگ رہی ہے میں نورپور کا مکن کار ہی ہوں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور آپ لوگ کا کس طرح بانتے ہیں پھر مجھے کومنٹس میں بتانا ہم ہم لزیز